آج کی ویڈیو اسی کے اوپر ہے اسی وشے کے اوپر ہے کہ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے کل دیوی کا آواز ہے دیکھیں کل دیوی کا آواز آپ کے گھر میں ہونا ایک سکاراتمک وچار ایک سکاراتمک شکتی کا ادھارن ہوتا ہے یعنی جب ایک سکاراتمک شکتی آپ کے گھر میں آواز کرتی ہے تو سکاراتمک ریزلٹ آپ کو دیتی ہے اور کل دیوی جو ہوتی ہیں وہ آپ کی پیڑی در پجرہی دیوی ہوتی ہیں اور انہی کا انشاپ کے اندر ہوتا ہے وہ بہت جلدی پرسند ہو جاتی ہیں آپ سے اگر وہ روشت ہوں اور بہت جلدی روشت ہو جاتی ہیں اگر آپ انہیں نہ مان تو بہت مہتپن ہوتا ہے کہ ان کو ماننا ان کی پوجہ کرنا آج کے سمیہ میں جہاں لوگ پڑھائی لکھائی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بڑی سے بڑی پڑھائی کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پدشش ان کا ایک ہی ہے وہ ہے پیسہ کمانا لاکھوں روپے خرچ کر کے صرف ڈاکٹر بننا ہے تو کیوں وہ بننا ہے پیسہ کمانا ہے تو جہاں لوگ بڑی بڑی پڑھائیاں پڑھ رہے ہیں پیڈی در پیڈی وہ اپنے گھر کی کل دیویوں کو بھول گئے ہیں اور جس کا جو پرباہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے گھر کی کل دیوی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ان کے گھر میں کیسے پوجہ بات ہوتی ہے کیا رتی ریواج ہے کیا بھوک پرساد ہے کہاں ان کا مندر ہے کچھ ایسا نہیں پتا ہوتا جس کا پرنام کیا ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں دکت ہے پریشانی آتی ہیں اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے جو زیادہ جو مانتے نہیں ہیں چیزوں کو ان کے گھر میں ایک خاص طور پر سنتان سمبندی پریشانیاں چلتی ہیں اور لڑکیاں لڑکیاں ہوتی ہیں اس پرکار کی سمسیہیں ان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں تو بہت جروری ہے کہ ہم اپنے گھر کی کل دیوی کو مانیں اور کل دیوی کو سمجھے کیونکہ ہمارے رشی مونیوں نے پتر اور کل دیوطہ کا جو ستان بلایا ہے وہ سرپری بتایا ہے ہمارے گھر میں اگر آپ کے پتر پرسند ہیں تو وہ آپ کی بات آپ کی اچھا آپ کے کل دیوی اور کل دیوطہ تک پہنچاتے ہیں اور کل دیوی اور کل دیوطہ اگر پرسند ہیں تو وہ آپ کی اچھا آپ کی بات آپ کے عشت تک پہنچاتے ہیں تو یہ ایک سیڈی کی طرح کام کرتے ہیں اس لئے پتروں کو پوجھنا بہت جرور ہے پتروں کو پرسند کرنا بہت جروری ہے کل دیوی کل دیوتا کو پرسند کرنا جروری ہے اور اسٹھ دیوی کو پرسند کرنا بہت جروری ہے اسٹھ دیوی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بھو سے پار کرتے ہیں یعنی کی جنمبرن سے پار کرتے ہیں اسٹھ دیو آپ کے کل دیوتا بھی ہو سکتے ہیں اور آپ آپ الگ سے بھی اپنے کسی عشت دیو کو پوجھ سکتے ہیں جن پر آپ کی شردہ ہو جیسے میرے جو عشت دیو ہیں وہ بابا بولیناتھ ہیں اور میرے گھر کے کل دیوتا گوگا جہارویر ہے تو بابا جہارویر ہمارے گھر کے کل دیوتا ہے اور بابا بولیناتھ میرے گھر کے عشت دیوتا ہے تو پوجہ میرے گھر میں بابا بولیناتھ کی ہوتی ہے صبح سام پر بابا جہارویر کا نام لیا جاتا ہے اور ان کا بھوک پرساد ایک سمائے پر دیا جاتا ہے اور کئی لوگوں کے کل دیوی کل دیو Darwin تابہیہ شدو دیو ہوتی ہیں تو اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی تو جب آپ ان کو ماننا شروع کرتے ہیں اور ان کی طرف آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں آگے بڑھنے کا مطلب بتا ہے ان کی پوجا بات کرنا شروع کرتے ہیں ان کے ستھان پر جاتے ہیں تو وہ آپ کے گھر بھی آتے ہیں اور میں نے ایک ویڈیو کے مدیم سے آپ کو بتایا کہ کل دیوی کے ستھان پر جب بھی جائیں کل دیوتا کے ستھان پر جب بھی جائیں تو پرشاد وہاں سے نہ کری دیں اپنے گھر سے بنا کے لے کے جائیں اور یہ کہہ کے لے کے آئیں کہ ہی ماں ہے میرے گھر کی کل دیوی یہ پرشاد یہ بھوگ میں آپ کے لئے لے کے آ رہا ہوں اور اسے سویکار کرنا اور ہمیں ٹھیک ٹھاک اپنے دھام پر پہنچانا تو وہ کل دیوی آپ کی پرتکشا کریں گے اور بہت آرام سے آپ پہنچ جاؤ گے ان کے دربار میں اور جب آپ ان کو بھوگ لگائیں تو بولنا ہے کہ ہی ماں یہ میرا بھوگ سویکار کیجئے کئی ایسے مندر ہوتے ہیں جیسے شیطلا ماتا مندر میں بھوگ جیسے ہیلوہ پوری ہم لے جاتے ہیں تو وہ چڑھایا نہیں جاتا وہاں پہ چڑھا نہیں جاتا تو ہم ماتا کے مکھے مندر میں ہی کھڑے ہو کر اسے سویکار کروالیتے ہیں ماتا سے سویکار کرتے ہیں پھر بار دیتے ہیں لوگوں میں اسی طرح سے آپ کو بھی کرنا چاہیے اور جب وہاں سے آئیں تو ماتا سے ونتی کریں کہ ہی ماں ہمارے گھر چلئے ہمارے گھر میں ستھان پائیے اور ہمارے گھر میں دیو روپی پرکاش فیل آئیے سکھ سمندی سے سبھر بھول کیجئے تو ماں آتی ہیں آپ کے ساتھ میں اور آپ کے سبھی مندر ہوتا کو پورن کرتی ہیں تو کل دیوی کا پوجنا بہت ضروری ہے آپ کئی لوگ کے پرشتہ ہے گروہ جی کل دیوی کل دیوی تک پتا کیا چلیں تو دیکھئے بڑے بزرگ بتا سکتے ہیں آپ کو ورنہ جس ستھان پر جس مندر میں آپ کے بچے کے بال مندر ہوتا ہے وہی آپ کے کل دیوی کا ستھان ہے یا کل دیوی تک کا ستھان ہے سو پرسنٹ یا جن گھروں میں گٹ جوڑے کی جات لگا جاتے ہیں دیکھیں گٹ جوڑے کی جات کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب شادی ہوتی ہے تو نو بیوہت جوڑے کو کل دیوی تو کل دیوی یا کل دیوکہ کے ستھان پر لے جایا جاتا ہے وہاں لے جا کر مہتھاتکو آیا جاتا ہے جس سے کل دیوی کل دیوکہ پرسن делают تو وہی آپ کی کل دیوی اور کل دیوکہ کا ستھان ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں Üسے جو آٹھ سنکیتوں کے بارے میں جو بتاتے ہیں کہ آپ کی کل دیوی کا بغااس آپ کے گھر میں ہو چکا ہے اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کل دیوی کا بات یہ آپ کے گھر میں ہوتا ہے تو سب چیزیں سکاراتمک ہوتی ہیں سکسمندی سے برپور آپ کا گھر ہوتا ہے سب سے پہلا سنکیت ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں پتر کی پرابتی آپ کو ہوتی جب کل دیوی آپ کے گھر میں بات کرتی ہے کیونکہ کل دیوی اور کل دیویتا کا مین جو کارے ہوتا ہے وہ سنتان یعنی پرمپراغت روپ سے آپ کے ونشفردی کرنا ہوتا ہے تاکہ پیڑی در پیڑی ان کی بھی سب آپ کے ونش میں ہوتی رہے تو وہ ونشفردی کے لئے پتر جرور آپ کو پردان کرتے ہیں تو اگر آپ کے گھر میں پتر پرابتی ہے ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ کے کل دیوی کے گھر پر آپ کے اوپر سندگ ہے دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گاڑی گھوڑا ہے کوئی گاڑی ہے پشو ہے اگر وہ بیمار نہیں پڑ رہے ٹھیک ٹھیک جیسے پشو دودھ دے رہے ہیں اور بیمار نہیں ہے گاڑی ہے ٹھیک چل رہی ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ کے کل دیوی کا ستان آپ کے گھر میں ہے ان کا آواز آپ کے گھر میں ہے کیونکہ سب سے پہلے ان کی مار گاڑی گھوڑے پر پڑتی ہے اگر یہ پردد ہوتی ہے تو گاڑی گھوڑے خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں بہنس دودھ دینا بند کر دیتی ہیں بہنس کو روگ ہو جاتے ہیں اس پرکار سے پشو مرنے لگتے ہیں تو گاڑی گھوڑی صحیح چلتے رکھتے ہیں تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ان کے باس ہونے کا ستان کہ کام صحیح چلتا ہے آپ کا تیسرا سنکیت ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کام جو ہو وہ ٹھیک ٹھیک آپ کا چلتا ہے آپ سفلتہ کی طرف بڑھتے ہیں پرموشن کی طرف بڑھتے ہیں پیسے سے سمجھنے سمجھیں ہیں آپ کی ختم ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کا آرثیق جو حالات ہے وہ دیرے دیرے صدرنے شروع ہو جاتے ہیں چوتہ سنکیت ہوتا ہے کہ دھارمیکارک میں آپ کا من لگتا ہے آپ اور آپ کے پریوار کا دھارمیکارک میں من لگتا ہے پوجہ پاٹ میں من لگتا ہے بجن چلانے میں بجن سننے میں مندر میں جانے میں پوجہ پاٹ کرنے میں پرشاد باٹنے میں بھنڈارہ کرنے میں آپ کا من کرتا ہے آپ کے پریوار کا من کرتا ہے پانچمہ سنکیت ہوتا ہے کہ آپ کے گھر پریوار میں ایک تا کا محول ہوتا ہے سب ایک جو ٹھوکر رہتے ہیں ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں چھوٹی باتوں پر لڑائی نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کوئی تیئر کرتے ہیں پرواہ کرتے ہیں چھٹا سنکیت ہوتا ہے برکت آپ کے گھر میں ہونے شروع جاتی ہے جو آٹا صرف تین لوگوں کے لیے ہوتا تھا برکت کے کارنوں وہ پانچ لوگ چھے لوگ بھی اس ساٹھے سے ترپت ہو جاتے ہیں یہ برکت ہوتا ہے تو برکت سے جوڑی ایک ویڈیو میں نے شفکر بابا چینل پر ڈال رکھئے کہ برکت کیا ہوتا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ برکت کا مطلب میں ان کیا ہوتا ہے تو برکت کا میرے مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں انہی کی کمی نہیں پڑھ رہی ماتانپورناز آپ پر کرپا کرتی ہیں ساتھوں سنکیت ہوتا ہے کہ دیوی دیوتاؤں کے انبہونے ہونے شروع ہو جاتے ہیں سبن کے مادرم سے پتر درشن کل دیوی درشن کل دیوتا درشن یا اسٹ کے درشن یا دیوی دیوتاؤں کے گھنٹوں کی آواز آنا برمہورت میں آنکھیں کھولنا یہ سبھی سنکیت انہیں ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور آٹھما اور لاسٹ سنکیت ہوتا ہے تی کل دیوی کا واس جب آپ کے گھر میں ہوتا آنا تو وہ آپ کو فر سے عرص تک لے جاتی ہیں فر سے عرص تک یعنی کہ زمین سے آسمان تک آپ کتنی ترقی کرواتی ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے تو یہ سب کل دیوی کی قرفہ کی قرآن ہوتا ہے کیونکہ کرم تو ہم کرتے ہیں پر راستہ ہمیں وہ دکھاتی ہیں اور فل ہمیں پرماتمہ دیتا ہے تو راستہ اگر صحیح ہے ہمارے کرم کرنے کا تو فل بھی اچھا ہی پرافت ہوگا تو ہمیں ایک مارک درشن وہ ہمارا مارک درشن کرتی ہیں اور ہمیں ایک صحیح راستے پر لے کے جاتے ہیں ہم اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ لینے میں شکشم ہو پاتے ہیں تو مجھے آشا ہے یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی پہلی بار اگر شیف کرپا پریوار پڑھنا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور شیف کرپا پریوار سے جڑیے میں بابا بھولے نات سے وینتی کرتا ہوں کہ بابا آپ پر کرپا کریں آپ کے گھر پریوار میں سکھ سرمتی سے بھرپور رکھیں ہم ملتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے اوم نمشی بھائی اوم نمشی بھائی اوم نمشی بھائی